اے اوفیس ہے کہ ایلیکٹرک ہے جس کے بعد عوام احتجاج کر رہی ہے اور یہ بتائی جاتا ہے لہاری کے عوام ہیں پاکستان پیفلز پارٹی کی سربراہی میں ڈسٹرک ساود کے جو صدر ہیں ان کی سربراہی میں احتجاج کی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہورا جس کے بعد بہت مضاہمت جس کے بعد پولیس نے کھلوائیت اور گرفتاریہ میں ہوئی تھی جس کے بعد لیاری کی جو عوام ہیں انہوں نے اپنا لائے ملتیج چینج کیا ہے اور آج یہ کراچی الیکٹرک جو کہ الیکٹرک ہے اس کے ایڈ آفیس کے بار موجود ہے اور سرابہ اعتجاج ہے پر امن اعتجاج چل رہا ہے اور جو قائدین ہیں لیاری کے پاکستان بیپلز پارٹی کے وہ یہاں خطاب بھی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر آٹھ سے نو گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ بھی جا رہی ہے حالانکہ ہم بل بھی بھرتے ہیں اور جب ان سے بات کی جائے کہ الیکٹرک کی جانب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیوں آپ بل ہماری لائٹ بند کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں ریکاوری نہیں ہے اگر میرا کامرہ میں دکھائے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد موجود ہے عوام کی یہ ہیڈ آفیس ہے کہ الیکٹرک ہے جس کے بارے درز کیا جا رہا ہے جمعان کے الیکٹرک سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا عملہ ہے ہم نے اس کو آج جلدی چھٹی دے دی تھی اور اس تین کے الیکٹرک کا ایڈ آفیس ہے اس کے اندر کوئی ملازم موجود نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو زلہ جنوبی کے کارکنان ہیں اس کے علاوہ عددار ہیں وہ یہاں موجود ہیں اور وہ یہاں سراپ ہے اتجاج ہے پولس کی بات کریں تو پولس بھی موجود ہے پولس بھی یہاں پور امن اتجاج چل رہا ہے اور اس سب نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ کچھ کارکنان میں توڑ پوڑ کرنے کی کوشش کی تو لیاری کی جو قیادت ہے دسٹک ساؤت کی پیپلز پارٹی کی انہوں نے منع کیا اور وہاں سے لوگ اٹھایا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پور امن اتجاج کر رہے ہیں اور ہمارا پور امن اتجاج ہے اس کے اندر کوئی مشتہل نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کیم بھی لگا دیا گیا ہے اور یہاں بیٹھ کر اتجاج کیا جا رہا ہے اور کارلیاری کے جو عوضہ دار ہیں وہ ادھر خطاب بھی کر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو آٹھ آٹھ گھنٹے لوٹ شیڈنگ کی جاری ہے اس کو ختم کیا جائے ورنہ ہم اکلی بار پور امن اتجاج نہیں کریں گے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آٹھ آٹھ گھنٹے ہم لوگ بل وقت پہ ادا کرنے کے باوجود اگر ہمارے ساتھ یہ نائنصافیاں کی جاری ہیں کچھی عبادی کے ساتھ یہ نائنصافیاں کی جاری ہیں تو اس کا کون دیکھے گا معاملہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کئی الیکٹر کے جانب سے کیا علامیہ جاری کیا جاتا ہے یا جو اتجاج کیا جارہا اور جن کے مطالبات ہیں ان کو قبول کیا جاتا ہے یا نہیں آزترین آپ کو صورتحالم بدا رہے تھے اس ٹائم کئی الیکٹر کے ایڈ آفیس کے بار جو لیاری کے عمام یا ساراپ اتجاج ہیں ان کے مطالبات یہی ہیں ہمارے علاقوں میں آٹھ سے نو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے اور بل باری بھر کم بھیجے جارہے ہیں جس کے بعد ہم بل بھر بھی رہے ہیں اس کے باوجود کچھی عبادی کے اندر آٹھ آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے خدا رہا اس کو ختم کیا جائے اگر وہ ختم نہیں کی جائے گی تو اگلی بار ہم پر امن اتجاج نہیں کریں گے اور اشتیال انگیز اتجاج ہوگا اگلی بار اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکٹرک کی جانب سے کیا علامی آتا ہے کیا وہ اس اتجاج کے جو نقاط ہیں ان کے اوپر عمل کرتی ہے یا نہیں اب تازہ صورتحال ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں اور پولیس بھی ہم موجود ہیں اور ڈسٹرک ساؤت کی پولیس بھی ہم موجود ہیں اب دیکھنا یہ کتنی دیر تک اتجاج چلتا ہے تازہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب تک کیلئے اتنا ہی میرے کیمرامن عساق احمد کو اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مک nossos راہے ہیں موسیقا 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 موسیقی